ملزمان سندھ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پروین رحمان قتل کیس کے ملزمان دوسرے کیسز میں مطلوب نہیں تو انہیں رہا کر دیا جائے سندھ ہائی کورٹ نے ملزمان کی اپیلوں کو 38 صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ اس کیس کا اہم ایک پہلو مقتولہ کا 2011 میں ایک صحافی کو دیا گیا انٹرویو ہے پروین رحمان کا وہ انٹرویو آیا قابل قبولیت والا ہے یا نہیں وہ انٹرویو 2011 میں لیا گیا تھا جو ان کے قتل کے بعد آن ایر کیا گیا عدالت نے کہا کہ ملزمان کے مقلہ کا موقف ہے کہ قانونی طور پر اس انٹرویو کی کوئی حیثیت نہیں ہے ملزمان کے مقلہ کے مطابق مقتولہ کے انٹرویو پر جرہ کا موقع نہیں ملا ہے ملزمان کے مقلہ کا کہنا ہے کہ مقتولہ نے اپنا بیان کسی عدالت کے سامنے ریکارڈ نہیں کرایا تھا عدالت ملزمان کے مقلہ کا موقف تسلیم کرتی ہے کہ انٹرویو قابل قبولیت والا نہیں واضح رہے کہ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر مجرموں کو دو دو مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی تھی عمر قید کی سزا پانے والوں میں آیاز سواتی رحیم سواتی محمد امجد اور احمد ارف پپو کشمیری بھی شامل تھے آئیے اب آپ کو اس کیس کا تھوڑا سا پسے مندر بتاتے ہیں کراچی میں اورنگی ٹاؤن پائلٹ پروجیکٹ کی ڈائریکٹر پروین رحمان کے قتل کی تحقیقات میں سامنے آنے والے انکشافات میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ انہیں عجرتی قاتلوں نے چالیس لاکھ روپے کے عیوز قتل کیا تھا پروین رحمان کے قتل میں گرفتار ملزم امجد حسین نے جی آئی ٹی کو دیے گئے بیان میں انکشاف کیا تھا کہ ایک سیاسی جماعت کے عددار پروین رحمان سے زمین مانگ رہے تھے اور انکار پر کالدم تنظیم کو پیسے دے کر انہیں قتل کروا دیا گیا امجد حسین ارف امجد آفریدی کے مطابق اس کیس میں پہلے سے گرفتار ملزم رحم سواتی اور عوامی نیشنل پارٹی کے علاقائی اہددار ایاز سواتی پروین رحمان سے علاقے میں جم کھولنے کے لیے زمین مانگ رہے تھے پروین رحمان کے انکار پر جنوری دوہزار تیرہ میں رحم سواتی کے گھر پروین رحمان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا جس میں ملزم امجد حسین ایاز سواتی رحم سواتی اور احمد اور پپوش شامل تھے قتل کے لیے رحم سواتی نے کالدم تحریک طالبان پاکستان کے موسیٰ اور محفوظ اللہ اور بھالو نامی دو علاقائی عودداروں سے رابطہ کیا جو چالیس لاکھ روپے کے عوض پروین رحمان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے امجد حسین اور دیگر ملزمان نے دو ماہ تک پروین رحمان کی ریکی بھی کی جس کی تفصیلات کالدم تنظیم تک پہنچائی جاتی رہی موسیٰ اور بھالو نے تئیس مارچ دو ہزار تیرہ کو پروین رحمان کو قتل کر دیا ملزم امجد حسین نے دورانے تفتیس جی آئی ٹی کو بتایا کہ رحیم سواتی کی جانب سے چالیس لاکھ روپے نہ دینے پر کالدم تنظیم نے رحیم سواتی کے گھر دستی بم حملہ بھی کیا تھا پولیس نے اٹھارہ مارچ دو ہزار پندرہ کو مانسیرہ سے قتل میں ملوث مرکزی ملزم احمد خان اور پپو کشمیری کو گرفتار کیا جبکہ منگو پیر سے رحیم سواتی کی گرفتاری بھی عمل میں آئی تھی